تو یہ کیونکہ جدے ائرپورٹ پہ ہی ملیں تو میرے بھائی آپ جب کوئسیں نہیں پورا نہیں کریں گے آپ اتنا ایمبیگویٹ کوئسن کر رہے ہیں ایمبیگویٹس کے مجھے پتہ ہی نہیں ہے آپ تو مطلب اس طرح کہہ رہے ہیں کہ بندہ اس گلی سے نکلا ادھر سے نکلا مجھے کیسے سمجھائے گی پوری بات کریں وہ اکیلی ہوں گی یا وہ پورا ایک گروپ ہے جو عمرے کے لیے جا رہا ہوتا ہے ان کے اوپر وہ سفر والے حکامات نہیں لگتے بدت ہے سب کے نزدیک بدت ہے کوئی ثابت نہیں ایک سفر میں تو ایک سے زیادہ عمرہ ہوئی نہیں سکتا عمرہ نہیں کرنا ہوتا نبیل اسلام نے ایک سفر میں ایک عمرہ کیا ایک سے زیادہ عمرے کرنا عمرہ بندت ہے سب کے نزدیک نیچٹ ہمارے صاحب راجہ اور نومان بھئی ہیں اسلام علیکم بھئی کیمرہ آن کریں مائک آن میوڈ کریں کہاں سے سوال کریں اپنا اسلام علیکم علی بھئی کیا حال ہے ٹھیک ہے آپ علیکم السلام ورحمت اللہ ورحمت جی نومان بھائی کہاں سے ہیں میں سر دبی سے ہوں بسیکل اسلام بھائی سے جی جی آپ نے فلان کرے اچھا علی بھائی میرا یہ سوال ہے کہ عمرے کی ادائیگی کے حوالے سے میری وائفیں عمرے پہ آنا چاہ رہی ہیں تو میں دبی میں ہوتا ہوں تو کیا وہ محرم کا یہ ایک ہوتا ہے اس میں یہ وہ پاکستان سے ٹریول کر کے سعودیہ آج ہیں اور میں یہاں سے ٹریول کر کے چلا جائیں تو اس حوالے سے مجھے قائل دی مجھے یہ بتائیں وہ سعودیہ کہاں آئیں گی پاکستان سے ٹریول کر کے سعودیہ مکہ آپ نے کہاں جوائن کرنا ہے انہیں جا کے میں نے انہیں مکہ میں ہی جوائن کرنا ہے مکہ ائرپورٹ میں ملیں گے دونوں ایک دوسرے سے ائرپورٹ تو جدہ میں اور کوشش تو یہی کیونکہ جدہ ائرپورٹ پہ ہی ملیں تو میرے بھائی آپ جب پورا نہیں کریں گے آپ اتنا امبیگویٹ کوسٹن کر رہے ہیں امبیگویٹ کے مجھے پتہ ہی نہیں ہے آپ تو مطلب اس طرح کہہ رہے ہیں کہ اس گلی سے نکلا ادھر سے نکلا مجھے کیسے سمجھائے گی پوری بات کریں جس کو کلیر ہو آپ یہ بتائیں کہ میری وائف پاکستان سے بیٹھیں گی وہ جدہ ائرپورٹ پہ اتریں گی میں دوبائی سے جدہ ائرپورٹ پن کو جوائن کروں گا پھر ہم دونوں وہاں سے نکلیں گے اور عمرے پہ جائیں گے اس طرح مجھے پورے شیڈیول بتایا تو پھر میں جواب دوں گا اس طرح زبانی کلامی میں تو نہیں ہو سکتا اب بتائیں کیا شیڈیول ہے آپ جوائن کر کے مکہ جاؤں گا اور میری وائف آئیں گی جدہ ائرپورٹ پہ وہاں سے جو ہے نا جو ہوتل کی اپنی ٹرانسپورٹ ہے وہ ان کو لے کے ہوتل میں آئیں گے ٹھیک ہے پھر وہاں سے جدہ میں آگے مکہ میں کیسے پہنچیں گی وہ وہ جو ہوتل کی طرف سے میں نے بوکنگ وغیرہ کروانی ہے ساری ٹھیک ہے وہ ہوتل ہی ہوتل والے ہی ان کو پک کر کے تو مکہ میں لائیں گے ٹھیک ہے وہ اکیلی ہوں گی یا وہ پورا ایک گروپ ہے جو عمرے کے لیے جا رہا ہوتا ہے ان کے ساتھ میری بیٹی ہے ایک چھوٹی اور ایک ان کی مدر ہے وہ ٹھیک ہے لیکن باقی بھی تو گروپ میں لوگ ہیں نا اکیلے آپ لوگوں کے لیے تو باسنین ہے چلانی انہوں نے ہاں بلکل وہ تو ظاہر ہے وہ پورا جو جن کے پورے کے پورے جب اس طرح گروپ کی فارم میں جا رہے ہوتے ہیں نا لوگ ان کے اوپر وہ سفر والے وہ حکامات نہیں لگتے جو بغیر مارم کے سفر والا ہے کیونکہ یہ حالت امن کا سفر ہے اور اس کے ثبوت میں وہ بخاری کی حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا امن اتنا ہو جائے گا کہ اکیلی عورت چلے گی عراق سے اور وہ عمرہ کر کے واپس چلی جائے گی اور اسے کسی ڈاکو کا کسی راستے میں کسی کے لوٹنے کا وہ والا معاملہ اس کے ساتھ نہیں ہوگا اس حدیث کے تحت اگر حالت امن ہو اور گروپ کی فارم میں جب کوئی سفر کر رہا ہوتا ہے وہ اکیلے سفر میں نہیں آتا ہمارے جو اس طرح کے سفر ہوتے ہیں جس میں ائرپورٹ تک اس کو اس کا رشتہ دار چھوڑتا ہے وہ ہوائی جاز میں بیٹھتی ہے دوسرے ائرپورٹ پر اترتی ہے اور وہاں سے بھی گروپ کی فارم میں وہ لوگ ہوتل تک جاتے ہیں اور وہاں سے بھی گروپ کی فارم میں ایک روڈ لائنر میں بیٹھ کے آگے چلے جاتے ہیں تو یہ اکیلے سفر میں شمار نہیں ہوتا آپ ان کو چاہے جدے میں جوائن کریں چاہے ان کو آپ مکہ میں جوائن کریں یہ آپ کی مرضی ہے لیکن ائرام اب انہوں نے ائرپورٹ پر پاکستان سے ہی بانگنا ہوگا جدے میں وہ ائرام نہیں بانگ سکتی کیونکہ یہ لم لم جو مکات ہے وہ راستے میں آتا ہے تو یہ آپ نے ان کو بتا دینا ہے یہ نہ وہ جدے سے ائرام باندھ رہے ہوں ان کا عمرہ کوئی نہیں ہونا عمرے کے لیے وہ یہاں ائرپورٹ میں ائرام باندھ کے جائیں گی یہی سے وہ نیت کریں گی ٹھیک ہوگی نیکس کوئسٹن کریں جی لیوی ٹھیک ہے اور سیکنڈ یہ کہ سوری سیکنڈ کوئسٹن یہ ہے کہ جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں ٹھیک ہے فرسٹ عمرہ تو ہم پر فارم کریں گے سیکنڈ عمرے کے حوالے سے جو ایک بات ہے کہ عائشہ مسجد سے آپ احرام باندھ کے تو دوبارہ عمرہ کریں تو اس حوالے سے بیدت ہے سب کے نزدیک بیدت ہے کوئی ثابت نہیں ایک سفر میں تو ایک سے زیادہ عمرہ ہوئی نہیں سکتا زیادہ تواف کرنے ہوتے ہیں عمرہ نہیں کرنا ہوتا نبیل اسلام نے ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کیا ہے زیادہ عمرے نہیں کرنے ہوتے تواف کرنے ہوتے ہیں تواف ہر نماز کے ساتھ کریں اگر ایک سے زیادہ عمرہ کرنا ہے تو جو مدینہ شریف آپ جائیں گے جب مدینہ شریف سے واپسی پہ مکہ آئیں تو مدینہ شریف سے نکلتے ہی بیرِ علی آتا ہے ذول خلائفہ بیرِ علی اسے کہتے ہیں حضرت علی کے نام وہاں پہ مسجد بنی ہوئی ہے وہاں سے آپ احرام بان لیں گے مکہ میں رہتے ہوئے آپ نے ایک ہی عمرہ کرنا ہے ایک سے زیادہ عمرہ کرنا ہے بیدت ہے سب کے نزدیک آپ نے تواف کرنا ہے عمرہ نہ کریں تواف کریں ہم نماز کے ساتھ تواف کریں سادہ کپڑوں میں اس کے لئے احرام کی بھی ضرورت نہیں ہے میں وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہمیں ایک سے زیادہ عمرہ کرنا ہے تو دوسرا عمرہ تو نہیں کرنا میرے بھائی پانچ میٹ سے ہی تو بول رہا ہوں کہ نہیں کرنا عمرہ ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کرنا ہے اگر کرنا ہے تو میں نے بتا دیا کہ مدینہ شریف گئے میں تھے تو آپ آ جائیں باقی یہاں سے سپیشل نکلنا کہ میں باہر نکل جاؤں کہیں دور ترات پھر واپس آؤں یہی تو کام ہیں جو غلط ہیں یہ نہیں کرنے یہ تو دین میں خود تیلر میٹ بنا رہے ہیں ایک عمرے کی اجازت بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے یعنی اس عمت کے بار مربانی فرمائی ہے اثر فائز حاج کے سفر میں عمرہ نہیں ہوتا تھا نبی علیہ السلام نے مشرقین عرب کی رسم توڑی کہ ٹھیک ہے حاج کے لئے کوئی آئے تو ایک عمرہ ساتھ کر لے تاکہ وہ تمتو کر لے اور اس کے لئے قرمانی دے دیں ایک سفر میں ایک سے زیادہ عمرے کرنا بزاتے خود بیدت ہے یہ اسی دیکھے سے کہ آپ فجر کے پہلی رکعت میں دس دفعہ سورہ فادیہ پڑھنی شروع کر دیں بھئی فادیہ ایک ہی دفعہ پڑھنی ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا جی ٹھیک ہو گیا تواف کریں تواف ہر نماز کے لئے تواف کریں تواف وہ عبادت ہے جو صرف مکہ میں ہو سکتی ہے وہ بھی حرم مکہ کے مسجد حرام کے اندر وہ کریں نا آپ عمرے کی بات کریں پانچ تواف کریں فجر کے ساتھ ایک تواف کریں زور کے ساتھ اصف کے ساتھ مغرب کے ساتھ عشاء کے ساتھ تواف کریں نماز یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی تصویر منوال ہے ٹھیک ہو گیا جی فی مہین جائے جزا کر اللہ جزا کر اللہ